اسلام علیکم اس پر فیدا ہو گئی کہنے لگی زنبیلے پھینک دے اور باندی سے کہا تیل اور خوشبو وغیرہ لے آؤ ہم نے اس سے اپنی حاجت برابری کریں گے اور آبت سے کہنے لگی اب تجھے زنبیلے بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی آبت بار بار انکار کرتا رہا کہنے لگی اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر نہیں جا سکتا اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا آبت نہیں یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے کہنے لگی ہاں باندی کو حکم دیا اس کے لئے پانے وغیرہ اوپر لے جاؤ یہ اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا دیکھا کہ محل بہت تونچا ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اترا جائے آخر اپنے نفس کو خطاب کرنے لگا سے اپنے رب کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہوں دن رات اسی حرص میں گزارتے ہیں تجھ پر ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی اللہ تجھے بڑا خائن کوئی نہیں ہوگا اگر جی شام تیرے عمال کو فاسق کر گئی آخر اللہ کو کیا مو دکھایا جائے گا اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کو تہیہ کر لیا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نیدہ دی انہوں نے لبائی کہہ کر جواب دیا ارشاد ہوا میرا بندہ میری نراضی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے جہاں اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرہ بھی تکلیف نہ ہونے پائے شراجہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر پھلایا اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا زمبیلے وغیرہ وہیں رہ گئیں بیوی کہنے لگی زمبیلے کی قیمت کہاں ہے کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا کہنے لگی آج رات افتار کس چیز سے کریں گے کہنے لگا آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کٹ لیں گے پھر کہنے لگا اٹھ کر تندور میں آگ جلا دے ہمسائے ہمارے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے نہ تو معلوم کیا کچھ خیالات دڑائیں گے بیوی نے اٹھ کر تندور کی آگ جلا دی ایک پروسن آگ لینے کو آئی پوچھا آگ ہے جواب ملا آگے بڑھ کر تندور سے لے لو یہ عورت آگ لے کر واپس آئی تو گھر والے سے کہنے لگی تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے وہاں تیری روٹیاں فک چکی ہیں بلکہ جلنے والی ہیں عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا عورت روٹیاں لے کر خاند کے پاس گئی اور کہنے لگی تیرے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہو سکتا ہے لہذا اللہ تعالی سے مانگ ہماری باقی عمر خوشحالی میں گزارے عابد کہنے لگا اسی حال پر صبر اچھا ہے مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا آخر عابد آدھے رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے اور دعا مانگنے لگا اللہ میری بیوی کا اصرار اور تقاضی یہ ہے اس کو باقی کی عمر خوشحالی اور فراقی عطا فرما اتنے میں چھت پھٹ گئی اور اوپر سے موتیوں سے بھری ہوئی تشتری نیچے آئی جس سے تمام گھر جگمگاہ اٹھا عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا اٹھ کر بیٹھ اور جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے عورت بیدار ہوئی اور ہو کر کہنے لگے کہ جلدی نہ کرو اس مقصد کے لئے تو نے مجھے نہ ہی جگایا ہوتا میں خواب میں دیکھ رہی تھی کہ سونے کی بہت سی کرسیاں بیشی ہوئی ہیں مگر ان میں سراخ ہے میں نے پوچھا یہ کرسیاں کسی ہیں جواب ملا یہ تیرے خواب کے بیٹھنے کے لئے ہیں میں نے پوچھا یہ سراخ کیا ہے جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلدبازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ میں ایسی کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشستگاہ میں نقص پیلا ہو لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کرو عابد نے دعا مانگی اور دستری واپس ہو گئی بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جی کینا اسی مدد فرماتے ہیں